اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام تحیت والاکرام محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد و اہل بہت الطیبین الطاہرین الماؤسومین المظلمین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین آمنوا ينفقونا بالغیل والنہار سرن و علانیتا فلہم عجرهم انداربهم ولا خوف علیهم ولا هم جہزنون سلوات پریمانا عزیزان محترم محضرت سامین ازرات ارشاد خود وند عالم ہو رہا ہے اور وہ پروردگار بڑے ہی بینیاز لائق حمد و سنہ و تعریف ہے جس نے ہم مومنوں کو یہ توفیق بخشی کہ کوئی ہمیں مومن کہے یا نہ کہے لیکن فرش والا مومن ہمیں سب کہیں گے اسے لیے کہ یہاں تو اعلان ہوتا نہیں ہے جہاں اعلان ہوتا ہے وہاں یہی اعلان ہوتا ہے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس میں شریک ہو کر سوابے دارائن حاصل کرے تمام مومنین سے گزارش ہے تو اب مومن چاہے ایک گھنٹے والا مومن ہو چاہے آدھے گھنٹے والا مومن ہو چاہے پندھرہ منٹ والا مومن ہو یہ صرف تبرک والا مومن ہو مومن مومن ہے سلوات پردن ملہ محمد اور کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ دو انسانوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ایک رمضان کا نمازی جیسے رمضان کا چاند نکلے گا نہ ہاتھ ہو کے پاک صاحب کپڑے سفید کپڑے پہن کے اگلی سب میں بیٹھے گا ایزا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نمازی ہے ہی نہیں اور اسے کوئی کچھ کہے بھی نہیں سکتا ورنہ مسلح اٹھا کے بھاگ جائے گا اپنے گھر پہ یہ بڑا سچا پکا نمازی ہے اور دوسرا محرم کا غازی محرم کا غازی ہمیشہ صفحے اول میں دکھائی دے گا آپ کو چہماتم کی صف میں ہو علم کی صف میں ہو فرشہدہ کی صف میں ہو اولے صف میں آگے دکھائی دے گا کیوں بھائی یہی عزادار ہے تو لہذا اتنی گارنٹی تو ہے کہ ہم اعلانیاں مومن تو ہیں لیکن فعلیاں مومن بن جائے تو کیا کہنے ہیں اعلانیاں مومن ہیں تو گویا کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی اب عزیدان محترم بڑے بڑے زمانے میں بادشاہوں کے سامنے فقہ کے سامنے وزیر و وزراء کے سامنے بڑے بڑے مسائلہ ہیں پوری کہنات کو اللہ نے پیدا کیا سب کچھ اللہ نے پیدا کیا کیا نہیں کیا جو کچھ ہے کائناتِ عالمے سب اللہ نے پیدا کیا ہے تو جب سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تو یہ تو کہیں گے نا بھئی یہ کہیں پیدا کرنے والا اتنی ناشکری کرتے ہیں لوگ انہوں نے کہہ دیا کوئی خودہ نہیں ہے یہ دنیا خود پیدا ہو گئی ہے اور ایک دن خود مٹ جائے گی تو نہ کوئی حساب نہ کتاب نہ جنت نہ جہنم نہ دوزہ کچھ نہیں ہے دنیا خود سے پیدا ہوئی خود سے مٹ جائے گی اب جب یہ بادشاہ فقت کے بعد مسئلہ آیا اس نے علماء کو بلایا آئیے حضور بڑے وظیفے کھائیں ہم نے بڑے شہریے کھائیں بلایا سارے علماء کو بتائیے یہ کیا کہہ رہا ہے کوئی خودہ نہیں ہے یہ دنیا خود پیدا ہو گیا خود ختم ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں اب صاحب سر کو جھکا لیا اگر ان کا ذرا صاحبی واسطہ در اہلِ بحثے ہوتا تو کبھی سر نہ جھکتا اس لیے کہ اس در کی خاصیت یہ ہے جس نے اس در پہ اپنے سر کو چھکا دیا کسی کے آگے نہیں چھکتا سلامتے ہیں علی محمد وآل تو عزیز علی محترم سب بھگنے جاگ رہے ہیں صاحب نہیں جانتے پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے اب آشاء بڑے پرشان مسئلہ کیسے پہ سنجھے اب سارے کے سارے جو ہیں ہو جانگے یہودی اب کیا بچے گا دنیا میں میری حکومت دنیا کے نئے پرواہ نہیں تھی انہیں فکر تھی اپنی حکومت کی تمام علمات کا کوئی اور بھی ہے کوئی اور عالم ہے ایسا کہ بتا سکتا ہے اب پڑے مرے دل سے کہا ہاں ایک ہے اسے علامہ کہتے ہیں علامہ ہلی اچھا ہے چل دی بلاؤ مجھو ڈوب رہا ہے اسے تنگے کا سارا ملے بہت ہیں جب آشاء چاروں طرف سے نا امید ہو گیا جو سات سال بھر وظیفے کھاتے تھے پڑے رہتے تھے آج جب ان پر وقت بڑا تو خاموش اب باشر حکومت چاہ رہی ہے تو گویا کہ اس نے کوئی ہے یہاں ہے جلدی بلاؤ اسے اب صاحب بلائے گیا اللہ محلی آئے کہا کہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا جی معاملہ یہ ہے کہ دنیا خود پیدا ہو گئی ہے خود ختم ہو جائے گی کوئی خودودہ نہیں ہے ماذا اللہ اچھا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو اس کا جواب آج نہیں دیں حالانکہ جواب دے سکتے تھے لیکن جو عالم ہوتا ہے نا وہ پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے عالم پڑا لکھا اقلماند ہوشیہ زیدہ عالم پڑا لکھا